ہائی آپ کے ساتھ میں ہوں سربی شرما انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کرئے بیل آئیکن دبائیں نمسکار انڈیا ٹی وی دیکھ رہے ہیں آپ اور آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے ساتھ میں حسین رزوی اور اسٹوڈیو میں ہے میری صحیح یوگی مناکشی جوشی زندگی ہے اپنے بس میں نہ اپنے بس میں موت آدمی مجبور ہے اور کس قدر مجبور ہے تپتی گرمی کے بیچ تیز ہوا اور بارش کی بوندے بھلے ہی سکون دے لیکن پری مونسون بارش کے ساتھ تین اور جان لیوہ بیماریاں لوگوں کو اپنا نشانہ بنانے کے لئے تیار ہیں کرونا کی دوسرے لہر سے کمو بیش ابھی دیش ابر ہی رہا ہے اوپر سے ڈینگو چکن گنیا ملیریا کا خطرہ بھی منڑ رہنے لگا ہے بارش کے ساتھ ہی مچھوں کی تعداد بڑھنے لگتی ہے ایف اے میں اگر افرال تیاری ادھوری رہ گئی تو ایک نہیں تین تین بیماری بھاری پڑھنے والی ہے بلکل مناکشی کرونا ڈینگو چکن گنیا ملیریا سب ہی میں شروعاتی لکشن بخار کے ہیں فیور کے ہیں مونسون آنے پر موسم بدلتا رہتا ہے کبھی بھیشن گرمی تو کبھی بارش ایسے میں سردی زکام اور بخار ہونے کا خطرہ بہت بڑھ جاتا ہے ڈینگو چکن گنیا کے ساتھ ملیریا کا پرکوب دکھنے لگتا ہے اوپر سے کرونا کی تیسری لہر میں چھوٹے بچوں کے نشانے پر ہونے کی آشنگ کا لوگوں کو بہت ڈرا رہی ہے اور حسین سب سے زیادہ ڈرانے والی بات تو یہ ہے کہ تینوں بیماریوں میں پہلے دوسرے دن فرق کر پانا آسان نہیں ہوتا اور نہ ہی ابھی دیش میں ہر کسی کو ویکسین لگی ہے بچوں کے ویکسین کا تو ابھی بھی انتظار کیا جا رہا ہے ایسے میں ایک ہی رافتہ ہے ہم اپنی تیاری پوری رکھیں اپنے شریر کو ہر بیماری سے لڑنے کے لئے لائق بنا دیں تاکہ نہ تو ہم بیمار ہوں اور نہ ہی علاج کی ضرورت پڑے یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اور یہ ہوگا کیسے یوگ گروہ سوامی رام دیو یہ سب کچھ بتانے کے لئے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور جو سوامی جی کے بتا یوگا بھیاس کو اپنی زندگی میں شامل کر لے گا وہ ان تمام پریشانیوں سے ہمیشہ بچا رہے گا سوامی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا پرنام سوامی جی بہت بہت پرنام آج بہت دنوں میں بکری مل گئی اور بادام کھا رہی ہے بکری بھی مہتمہ گاندھی کی بکری بادام کھاتی تھی باپو کی بکری بھی کھاتی تھی اور بابا کی بکری بھی کھا رہی ہے بہت خوش نصیب بکری ہے سوامی جی اور اس کے پاس کامرہ جاتا ہے تو کامرہ میں فوٹو بھی کھت مانے لگ رہی ہے کامرہ فرینڈلی بکری ہے ہاں کامرہ فرینڈلی بکری ہے تو ہم تو چھوٹے بچے تھے نا تو ایسے ہی دودھ نکالتے اور پھر ایسے ہی موں میں سے ڈاریکٹ ہی پی ریا کرتے میں جوڑ دار ہے بکری یہ ہمارا پڑوسی ہے اس سے مانگو آئی آج بکری تو یہ بکری کا دودھ ڈینگو کے لیے رام بان ہے اور یہ جو میرے ساتھ آج جو گول مٹول لمبے تھاڑے تکڑے میڑے جو دیکھ رہے ہو کیا ہوا تھا بیٹا اس کو دے گو ہوا تھا کیتنے دین میں ٹھیک کیا چار پاکی کیا کیا تھا سومی جی میں نے تو ڈینگو اور میں نے لیکو ڈرمہ دونوں ٹھیک کی ہے لیکو ڈرمہ تھا تیرکو ہاں میرے کو پورے شریر پر لیکو ڈرمہ تھا جوڑدار تالیہ ہو جائے بھی اس کے لیے تو تھوڑا سا بچائے پہر تھوڑا سا بچائے اور یہ بھی ٹھیک ہو رہے دیکھو آپ یہ دیکھو گے جیسے لوگوں کو پتا نہیں لگتا ہے یہ لیکو ڈرمہ ان کو لگتا کچھ اور ہے میں بتاتی ہوں لیکو ڈرمہ یہ ٹھیک ہو گیا ہے شکھا کے لیے تو جوڑدار تالیہ ہو جائے بھائی دیکھو یہ ڈینگو والے ہیں ادھر اور ادھر ہیں یہ چکنگونیاں والے یہ پورے جام ہو گئے تھے یہ ہمارا ہری بھی جو میرے ساتھ کریب 20 سالوں سے سیوہ میں ہے ایک دن میں سبح سبح یوک کرانے آیا تو یہ لنگڑا لنگڑا ایسے ایسے چل رہا ٹیڑا ٹیڑا میں نے کہا ہری کیا ہو گیا میں نے کہا تیرے کو چکنگونیاں ہو گیا یہ کیا ہوتا ہے میں نے کہا یہ لنگڑا بکھار ہوتا ہے کتنے دن میں ٹھیک کیا تھا پور سوامی جی مجھے تو ایسے بکھار چڑھ رہا تھا اور میں دھیان نہیں دے رہا تھا آپ کا کاری کرم چل رہا تھا تو میں سوچا جائے ہی ٹھیک ہو جائے گا پھر میں دھرے دھرے لگڑا نہیں لگا آپ کا کاری کرم باہر چل رہا تھا تو پھر ہم نے کچھ دینی بیٹ کیا پھر آپ سے ملے تو آپ نے کہا رہے دن میں تو چکنگونیاں ہو گیا کتنے دن میں ٹھیک ہو گیا تھا اور یہ چار پانس دن لگیا چار پانس دن میں چکنگونیاں ٹھیک کر لیا کتنے دن میں چکنگونیاں ٹھیک کر لیا ایک ایک ڈیر گھنٹے ایک ایک ڈیر گھنٹا کیا یہ میرے ساتھ لڑکا 20 سال سے سیوہ میں رہتا ہے بھدن کی سیوہ کئی بار انڈیا ٹی وی پر بھی دیتا ہے اور تم کو کیا ہوا تھا مجھے سوامی جی دو سال پہلے تو چکنگونیاں ہوا تھا اور اس سال اکٹوبر میں مجھے ڈینگو ہو گیا دونوں میں ہی میں نے یہ پپیتے کے پتے کا رس اور گلوے اور ایلو بیرا یہ سارا آج اکٹار پورا بتا دیں گے اور اتنا ہی نہیں یہ دیکھو یہ دونوں ملے ریا اور ملے ریا بھی لوگ سوچتے ہیں تو اس میں تو ایلو بیتھی دوا کھانی ہی پڑے گی تم نے کیا کھایا تھا دو سال پہلے ملے ریا ہو گیا تھا میرے کو تو میں نے گلوے کا پانی بہت کیا تھا پلس نیم کا گولی کھائی تھی نیم اور گلوے اور تم نے نیم کی پتی کا اٹھا اٹھا کے پانی پیا تھا بچروں نے ایک ساتھ اٹھک کیا دونوں پر اس لڑکے کو بھی یہی ہوا تھا دو بار ملے ریا ہوا مہارات جی پہلے لیا تو ایلو پیتک لے لیا تھا اس سے موں میں چھالے ہو گئے تو چھالے ہو گئے تو تو مطلب پھر میں کچھ کھا بھی نہیں سکتا پانی بھی موں میں لگ رہا پھر مہارات جی نے ایک علاج بتایا کہ نیلا تھو تھا تبوے پر بھون کر وہ تو ہمیں انڈیا ٹی بی پر بہت بار بتا چکے ہیں تو ایک بار میں ایک بار میں ایک بار تو کرنٹ سا لگیا جی بس ایسا جیسے جان نکل گئی لیکن پندرہ ہی منٹ بعد آرام ہو گیا اسی دن کھانا کھا لیا لیکن پھر دوبارہ ایک مہینے بعد دیلو پہ دیکھ لے رکھی دی تو دوبارہ پھر وہ پوزیٹیو آ گیا ہاں پھر میں نے مہارات جی اپنا روز پرنائیام جو ہوتا ہے روٹین میں اس کے بعد گلوے کا کڑا گلوے اور جو اور نہ سکا آج بتانے والے ہیں آج پورا پیکیج ہے سوامی جی دیکھئے بہت سارے لائیو ایکزامپل سم نے دیکھ لی ہے ہمارا یہ لڑکا چھڑکنے میں لگا ہوا ہے ہونیت جی کیا روز اور یہ لائیو ایکزامپل زائد سی بات ہے پرنہ کا سروت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو گھر بیٹھے آپ کو دیکھ رہے ہیں تو چنوٹیاں سوامی جی کم نہیں ہے کرونا کی تیسری لہر کا خطرہ تو ہے ہی اب ڈینگو چکنگونیا ملیریا سے بھی مقابلہ کرنا ہے اور ان سے مقابلہ کیسے آسانی سے ہو سکتا ہے اس کے لیے کون کون سے یوگا بھیاس کر کے ایک سرکشا چکر ہم اپنے اردگرد بنا سکتے ہیں اس کی شروعات کر لیتے ہیں دیکھو آدمی اتنا تھاڑا تکڑا پانچھے فٹ کا آدمی چھوٹا سا ڈینگو کا چکنگونیا کا مچھر آتا ہے اور آدمی کو دھراسائی کر دیتا ہے تو بتاؤ مچھر بلوانی آدمی بولو یہ کنفیوز ہو گئے میں نے پوچھا مچھر بلوانی آدمی تو بولو یہ آدمی بڑا دیکھتا ہے مچھر بلوان ہو رکھا ہے تو تلو سورے نمسکار کرو اور اسی لئے ہم نے شروع میں کہا کہ آدمی مجبور ہے اور کس قدر مجبور ہے چھوٹا سا مچھر چھوٹا سا وائرس بھی جو پریشان کر رہا ہے پاد ہستاسن دکسن اشو سنچالن آسن یہ پروتہ پھر یہ ساسٹانگ آسن بھو جنگ آسن پھر یہ پروتہ آسن وائم اشو سنچالن آسن پاد ہستاسن یہ تو دیکھنے میں گول مٹو لگ رہے ہیں بھی کر رہے ٹھیک سے ہاتھ اوپار اور اردو ہستاسن کے بعد پرنام آسن دیکھو جس سے جتنا بنا پائے دھیرے دھیرے ریدھم آئے گا کتری عمر ہے تمہاری چپن سال چپن سال ٹھیک ہے میرے سے دو ایک سال ہی بڑھا ہے کوئی دلکت نہیں آپ نے آپ کو بھڑھا مت ماننا آپ کیا آدمی اوڈھاستاسن پاد ہستاسن دکشن آسو سنچالن آسن پروت آسن ریدھم کے ساتھ سانسٹانگ آسن بھو جانگ آسن پھر واپس پروت آسن وامشو سنچالن آسن پاد ہستاسن اوڈھو ہستاسن پرنام آسن ایسے سورہ نمسکار دس بار کم سے کم سب کر لینا کتنی بار کرنا بھائی دس بار پھر تھوڑا سا تاڑاسن تریاک تاڑاسن کر لینا بکری کا دودھ پینے والے کو پہلی بات تو ڈینگو چکنگنیا اے بکری والے پیرے کو کبھی ڈینگو چکنگنیا ہوا یہ بکری والے کو نہیں ہوتا یہ بکری کا دودھ پیتا ہے اپنا اور مست رہتا ہے اچھا فوامی چھے بکری کے دودھ میں ایسا ہوتا کیا ہے جسے چکنگنگنیا ڈینگو اس کا اپچار ہو جاتا ہے اس کے اندر ایسے لمبے لمبے شواس جیسے یہ پپیتا میں انار میں گلوئے میں ویٹا گراس میں الویرہ میں جو فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں جو پوشک تطو ہوتے ہیں یہ بکری یہی کھاتی ہے یہ پپیتے کے پتے کھاتی ہے یہ آنکھے کے پتے کھاتی ہے ارک جو ہے جو ارناسک ہوتا ہے تو ان کی بکری یہ آنکھے کے پتے کھاتی ہے پپیتے کے پتے کھاتی ہے پھر یہ جو بھومیاولا ہے ویٹا گراس ہے یہ دودھی گھاس ہے دوروہ گھاس ہے جو جڑی بوٹیاں ہم چار کے روپ میں کھاتے ہیں بکری ان کو کھا لیتی ہے اور ان کا دودھ بنا دیتی ہے تو یہ ابھیاس تو کھڑے ہو کر کے جو جتنا کر پائیں اتنا کرنا ہی چاہیے کیونکہ بیلنس لیکن سوامی جی وہی ساری چیزیں سارے دودھ دینے والے جانور کھاتے ہیں تو بکری میں ہی وہ خوبی کیوں ہے یہ بھی سوال لوگوں کے ذہن میں ہے لیکن گائے کو میں نے آنکھے کے پتے کھاتے تو دوسرے جیووں کو ہم چارہ کھلاتے ہیں ان کو کھالی گھاس کھلاتے ہیں کیا ان کو برسی کھلا دی مکعی کھلا دی جوار کھلا دی ان کو جو چارہ کھلاتے ہیں دو تین ترہ کا کھلاتے ہیں یہ پچاسیوں ترہ کی جڑی بوٹیاں کھاتی ہے جنگل میں بکری اور جنگلی بکری کا یہ دودھ سے ہی فائدہ ہوگا پالتو بکری کیسے نہیں ہوگا ہاں شہیر میں بھی مکنیجم ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے تو ورکشاسن جس سے جتنا بن پائے اتنا کر لیں اب میری طرح سے کوئی ایسے یہ یہ ورکشاسن کرنے لگے گا تو تھوڑا مسکل ہو جائے گا کیونکہ بیلینس بنانا پڑے گا اور پتا لگا پڑی گیا اب اب اس کا شاست سوامی جی منعکشی کو آپ دیجئے شیوشاسن تو کر لے رہی ہے چلو بیٹھ چاو تو اچھا سوامی جی پکھار ہونے کے بعد کٹھین وی ایم نہیں ہوتے اس سمیہ تو سوکشم وی ایم ہی ہوتے تو سوکشم وی ایم کرنے سوامی جی ڈینگو چکنگونیا سیدھے سوریو بھگوان بادنوں کے بیچ سے تھوڑا تھوڑا پرکاس دے رہے ہیں تو سارے ملٹی بیٹامین مل رہے ہیں ان کو بیٹامین ڈی وی مل رہا ہے اور پھر یوگا پھیاس کر کے جو بھی سادھان کھانا بھی کھاتے اسی سے ہی بی ٹویل بی پورا کمپلیکس پھر آئرین کیلسیم اومیگا سارے نیوٹیسینس مارکرو نیوٹیسینس جو ہمیں چاہیے ایسے یہ تو ایسے کر لینا تھوڑا ایسے اچھا سوامی جی میں یہ کہہ رہا ہوں بکری کے دودھ کے ساتھ ساتھ آپ نے شروعات بہت دلچسکی اور آپ نے بتا دیا سوامی جی ڈینگو چکنگونیا سیدھے ہمارے پلیٹلیٹس پر جی ڈینگو اور چکنگونیا ہماری پلیٹلیٹس پر سیدھے حملہ کرتا ہے آپ نے شروعات میں دکھایا کہ دودھ جو ہے بکری کا وہ بہت کارگر ہے پلیٹلیٹس کو بڑھانے میں لیکن اس کے علاوہ اور کیا کیا ایسا کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنی پلیٹلیٹس کو بڑھا سکیں میں نے آپ کو لائیو ایگزامپل انڈیا ٹیوی پر بھی دیا ہوا ہے جن کے تین سے پانچ ہزار اچھا آپ یہ بتاؤ جن کے پلیٹلیٹس بہت گر گئی تھے ایسے کتنے ہیں کتنے آ گئے تھے چوبیس ہزار تمہارے بائیس ہزار آٹھ ہزار ہو گئے تھے کھڑی ہونا آٹھ ہزار سے چوبیس ہزار ہو گئے تھے اور ہونے چاہیے تمہارے کتنے ہو گئے تھے بائیس سب سے کم اس کے ہوئے تھے اس کو دو اب یہ کیا کرتے ہیں ہم ایک دن میں ہی پچیس پچاس ہزار بڑھا جاتے لوگوں کو وشوانس نہیں ہوتا لیکن ایسا ہوتا ہے وشوانس ہو یا نہ ہو کیا نام ہے آپ کا پونم پونم پانس میں رکھو مائش کیا کیا پھر یہی گلوئے کا کارا پپیتے کا پتے کا جوس انار کا جوس اور دبائیاں بھی ساتھ مطلب یہ سب لیا پھر بڑھا مطلب پھر لیور پہ اثر آ گیا تھا میرا تو پھر یہاں ایڈمیٹ ہونا پڑا دلی میں آئیل بیس میں ڈاکٹر سرین تو وہاں جا کے تب لیور ٹھیک ہوا پھر یہ ساتھ میں بھی چلتا رہا چار پانس دن میں ہو گیا تھا میرا چار پانس دن میں ریکوور کر لیا اتنا اثر ہو گیا لیور تک آ گیا میرا پاس لیور ڈیمیج ہونے پہ تھا لیور ڈیمیج تمہارا کتنا ہو گیا تھا چوبیس ہجاز سے پھر سیدھا بہتار ہجار ہو گیا تھا چوبیس سے سیدھا بہتار ہجار دوسری دنی ایک ہی دن میں پپیتے کا جوس پییا سندھے آگر وال بومبے سے آیا ہم بومبے سے جی ہاں ایسے کوئی اینڈیا ٹی وی پر پروگرام آ رہا ہے اس لئے تو نہیں بول رہے ہیں جی نہیں جی نہیں تو دیکھو لوگ جو ہے ایسے سوچتے ہیں انڈیا ٹی وی پر آنے کے لئے جو ہے ایسے بول دیتے ہیں سالوں سے کر رہے ہیں یہ پپیتے کے پتے دیکھو حسین بھائی درکھے یہ پپیتے کے پتے یہ گلوئے یہ انار یہ ایلو ویرا اور یہ ویٹا گراس کسی کو پھیش نہ مل پائے تو اس کا یہاں پر یہ پیک رکھا ہوا ہے تو ویٹا گراس، ایلو ویرا، گلوئے یہی پینے سے پانچ چیزیں ہیں ویٹا گراس، ایلو ویرا، گلوئے، انار پپیتے کے پتوں کا رس یہ پیلاتے ہیں اور پچیس سے پچاس ہزار جیسے اس نے بتایا چوبیس ہزار سے سیدھا پچیتر ہزار چار بار پیلا دیتے ہیں چار پانچ بار تھوڑا تھوڑا کر کے چاری بار پیا تھا اس نے فکی بار یہی بات میں بتاتا ہوں تو یہ پلیٹ لیٹ کہے تو رام بان ہے رام بان مطلب دو رہا سامنے کر لے دیکھو اور گلوئے، پھر جورناشک قوات آج بتانے والے یہ جورناشک قوات، جورناشک وٹی اور گلوئے اور نیم وٹی جیسے ان کو ملے ریا تھا تو جہاں نیم کی گولی کھائی ویسے ایک اور چیز ہوتی ہے اس کو کچکی بولتے ہیں کنین کا جو مین جو گھٹا کا وہ کھٹکی سے ہی ہے کھٹکی کھا لو کھٹکی کا پاودر تو کھٹکی کا پاودر کھٹکی لیاو بھائی کھٹکی سوامی جی کھٹکی مانگوائی آپ ایک اور بہر ہر کھا لو سوامی جی ابھی آپ نے مجھے پپیتے کے پتے دکھا ہے ہم سب نے دیکھا درشک دیکھ رہے ہیں سوامی جی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ کس چیز کا استعمال کتنا کرنا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے تو ڈینگو اور چکنگنیا میں پپیتے کے پتے کا رس پینے کی آپ صلاح دے رہے ہیں لیکن یہ کتنی ماترہ میں لینا ہے کتنی بار لینا ہے یہ جاننا بہت اہم ہے کیونکہ ایسی بھی خبر آئی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کی موت ہو گئی تھی تو اس کے صحیح استعمال کا اور صحیح ماترہ میں استعمال کا جو طریقہ ہے وہ بھی بتا دیجئے اب دیکھو یہ گلاس بھر کے نہیں پیا جاتا دس ایمیل ایک بار دن بھر میں پچاس ایمیل دس دس ایمیل پپیتے کے پتوں کا رس یہ پپیتہ تو پورے دیش میں کہیں پر بھی ہوتا ہے ہم نے تو گملے میں لگا رکھا ہے تو پپیتے کے پتوں کا رس دس ایمیل ایلو ویرہ بھی دس اس سے زیادہ ڈیجسٹی نہیں ہوگا کیونکہ جن کو ڈینگو ہوتا ہے ان کے جیسے بہن کے لیور پر اثر آگیا تھا لیور پر بھی اثر آگیا جاتا ہے دیگو چکنگونیا میں ملیریہ میں تو دس ایمیل رس ایک بار میں پپیتے کے پتوں کا رس دس ایمیل ایلو ویرہ اور ایک فٹ کے قریب کی ڈنڈی گلوئے کی اور پچیس سے پچاس ایمیل یہ انارکا جوس اور دس ایمیل ہی ویڈا گراس تو دس دس ایمیل سارے لے لیے اور پچاس ایمیل سے لے کر کے سو ایمیل تک لے سکتے ہیں انارکا جوس تو دس دس ایمیل ایک بار میں لینا ہے تو پھر یہ رام بان کام کرتا ہے اور ایک ہی دن میں میں نے دیکھا ہے پانچ ہزار سے پچیس ہزار آج تو نئے ایک جمپل مل گیا ہے سندھیا کا پچاس ہزار تک بھی ایک دن میں پلیٹ لیٹ بڑھ جاتا ہے جو لوگوں کو وشواس نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ کل تو پچھو بیس پچیس ہزار تھا آج پچھے ترہ جار کیسے آ گیا ایسے ہی میں نے ہزاروں لوگوں پر یہ پیوک کیا ہے اور ایسے ہی یہ خوبکولا منقہ انجیر اس کا کارا پلاتے تین دن میں ٹائ فائٹ ٹھیک اور تمہارا منیلیا کتنے میں ٹھیک ہو گیا تھا دونے ان کو مائی تین دن میں اس کا ٹھیک ہو گیا تھا دینے ان کو مائی پون اگروال تین دن میں ہی ٹھیک ہو گیا تھا باقی میں نے پرانائیم بھی کیا تھا پرانائیم بہت کیا تھا یہ ضروری ہے تین دن میں ہی ملیریا ٹھیک تین دن میں ڈینگو ٹھیک تین دن میں چکنونیا ٹھیک بتاؤ لیکن اس کے لئے ضروری ہے سوامی جی برباد ہو رہے کہ نیم حکیم خطوے جان نہ بنے اور جو کچھ آپ نے بتایا باقاعدہ اس کو اپنی ڈائری میں نوٹ کریں اور اس کو فالو کریں دس ایمل کی جگہ ایسا نہ ہو کہ ایک گلاس پپیتے کا جیوز پی جائیں اور اس کے بعد کہیں کہ آپ نے کیا بتا دیا تھا یہ ٹھیک ہے نا سوامی جی بہت ضروری ہے ایک گلاس اب دیکھو تین طرح سے لوگ مرے آپ نے پپیتے کے پتوں کا ایک جامپل دیا ایک آدمی کی موت و لوکی کا جوز پی کے ہو گئی کڑوا لوکی کا جوز پی لیا اس سے اس کو خون کے دس دوئے اور مر گیا ایک آدمی بینگلور میں ادرک کا رسم کہتے ہیں ادرک تلسی ہنی ملا کر کے پیو اور اسے کھانسی ٹھیک ہو جاتی اس نے پورا گلاس مر کے پی لیا پورا گلاس بھر گیا ادرک کا رسم پیہ اور مر گیا یہ حال ہوتی تو ایسے کام نہیں کرنے چاہئے آپ نے ٹھیک کہا تو اسے سوکشم بیہم تو سب ہی کر سکتے ہیں اب یہ کوئی لیور پر اثر ہوتا ہے پیٹ پر اثر ہوتا ہے پھر پورے جوڑ تو جوڑوں کا در تو دور ہو جائے گا سوکشم بیہم سے پھر یہ منڈوک آسن یوگ مدرہ سن ششکاہ سن وکراہ سن گومکہ سن آسن پاوے کرنے پڑھیں گے دیکھو اور آسن پڑھیں ہم کے ساتھ دھیان کے ساتھ اکاغرتہ کے ساتھ اور اپائے ہم نے بتا دیے بخار اتارنے کے پانچ اپائے بتا دیتا ہوں ایک گلوئے دوسرا گلوئے گھنوٹی کے ساتھ سودرشن گھنوٹی تیسرا سنجیونی وٹی اور کفکولڈ بھی ساتھ میں ہو گیا ہے تو تربون کیرتی رس لکشمی ویلاس رس بخار اتارنے کا پھر اگلا اپائے یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے بھیانی سے آیا کہہ نا بیٹا آشیش آشیش کو بخار ہو گیا تو اس نے ایک کٹی سنان دیتے ہیں ہم اس نے کٹی سنان کیا اور گیلے چادر کا لپیٹ کہتے ہیں اس کو ایک دم سے کتنی دیر میں اتر گیا دو دن میں جی بلکل پرفیکٹ ہو گیا دو دن میں یہ گیلہ جو چدر ہوتی ہے نا جی جیسے چدر اوڈ رکھیا ہمارے سوامی بیدے دیو نے اور سوٹی چدر جو ہے اوپر سے مومزامہ لپیٹ دیتے ہیں اوپر سے جو ہے گیلی چدر کی لپیٹ اور یہ جبردست بخار اتارنے کے لیے پجھے سوامی رازنا جی ہمارے ششے انہوں نے بتا دیا کہ جو سوامی جی بتاتے ہو کرو کٹی سنان کیا اور ٹھیک ہو گیا سوامی جی سب لوگ وہی کر رہے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں لیکن وہ وہ جو چدر لپیٹ ہے کتنی دیر لپیٹا تھا وہ میں نے تیس سے پیتیس منٹ تو دیکھو وہ جیادہ دیر لپیٹ کے نہیں رکھنا وہ تو پانچ منٹ میں بخار ٹھیک کر دیتا اس کو زیادہ ہو رکھا بس کسی بات کا خیال رکھنا ہے شواس باہر چھوڑ کر کے منڈوک آسن کیا کہ جو آپ بتا رہے ہیں اتنے ہی فالو کیا جائے اور اس میں اپنی زیادہ جو ہے حکمت کو جو ہونے کی ضرورت نہیں ہے سوامی جی ڈینگو چکنگنیا مسلس اور جوائنٹس پر بھی حملہ کرتا ہے پلیٹ لیٹس تو آپ نے بڑھا دی ہیں لیکن اب یہ جوائنٹس پین اور مسلس پین کی بھی شکایت رہتی ہے اور لمبے وقت تک رہتی ہے تو اسے بھی ٹھیک کرنے کا اپائے بتا دیجئے اب دیکھو مسلس کے لیے سگ سے اچھا ہے سہجنا کیا ہے بولو سہجنا سرگوہ مورنگا میجک ٹری شاہ سوار چھوڑ کر کے آگے جھگ گئے تو مورنگا سپریلونہ چندرپربہ اور بہت زیادہ جوڑ درد ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے چندرپربہ کے ساتھ گوکشورادی گگل اور سوڈن آ جاتی ہے تو یہ جو ہمارے ہری بیٹھے بھائی کو کھانے کے بعد چندرپربہ گوکشورادی کھشور اور کھالی پیٹ پرنرنوادی منڈور تو کھانے کے بعد چندرپربہ گوکشورادی کھشور گگل ایک ایک گولی اور کھالی پیٹ پرنرنوادی منڈور دیا اور تین سے چار دن میں ہی چکنگنیا کو ہم نے پراست کر دیا اب دیکھو یہ مسلس پین کے لیے جو ہے گھرے لوپ چار میں حالدی میتھی سوٹ سرنجان اشوگندھا نہیں تو بہتاری چون دیتے ایک دام اچھا ہو جاتا ہے میتھی کا پانی پی لے اس لیے میتھی اجوائن سوٹ کا ادرک تھوڑی تھوڑی ماترہ میں زیادہ نہیں پانی پیلاتے اور یہ جو کٹکی ہے ایسے ہوتی ہے یہ دیکھنے میں ایسے ہوتی ہے یہ کٹکی اور چرائتہ اس کا پانی کو پی لے تو یہ چرائتہ اور کٹکی کا پانی ہم روز پلاتے ہیں سب کو بین آج ملیریا کے بھی پلاتے ہیں ہم یہاں جنگل میں رہتے ہیں ہمارے ایک کو بھی ملیریا نہیں کیوائے گیارہ سالوں میں جوڑدار تالی ٹھوکو اس بات کے لیے جنگل میں رہتے ہیں یہاں اور کسی کو ڈیمگو چگلگنیا ملیریا نہیں ہوتا کیوں 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 سب کو یہاں صبح صبح کس کا پانی ملتا ہے شیرائت اور کھٹکی کا پانی ملتا ہے ایسے بھوم جاؤ اور مسلز کے لیے میں نے بتا دیا چندر پربھا گوک شرادی ٹیشور کھانے کے بات کھالی کے پنر نو آدی مند اور مسلز کو شٹین کرنے کے لیے سپریلی لینا اور مورنگا مورنگا کی کوئی ضروری نہیں ہے کہ پتنجلی کی بولی لے کے آؤ اب بتاؤ لوگ اتنے گاؤ لے ہیں اپنے گھر میں نہیں لگاتے گلو پتنجلی کی لے کے آتے کیوں لے پتنجلی کی پتنجلی کو بھی دو پیسے کا فائدہ ہو جائے گا پتنجلی کے فائدے کے چکر میں اپنا نقصان کیوں کرتے ہو سب اپنے گھر میں لگاؤ اپنے گھر میں گلو لگاؤ اپنے گھر میں الویرہ لگاؤ سوامی جی منعکشی اپنی بالکنی میں بہت ساری چیزیں لگا رکھی ہیں تلسی الویرہ گھر گھر میں لگنا چاہیے اور ہم نے بھی مہم چلائی تھی سوامی جی روزانہ میں ایک دو پوزے لگانا لوگوں کو سکھا رہے تھے کیسے بالکنی میں ہی ساری چیزیں لگائی جا سکتی ہیں اور آپ کو بھی گفٹ میں بھی دیتا ہوسین بھائی آپ بھی لگا لے گھر میں جس میں مسوروں سے بہت سے لوگوں کو خون آنے کی شکایت ہوتی ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان سے مسوروں سے کوئی کڑی چیز چبائی نہیں جاری ہیں تو یہ شکایت کیسے دور کی جا سکتی ہے مسوروں کی شکایت کے رئے تو جبردست ہے اے رو پیل آگئی آج ایک میں آپ کو جبردست پھل بتانے والا ہوں اور نیم ببول کی دانتوں تو ہم نے بہت بتائی ہے اور ایک پھل ہوتا راجستان میں یہ ہمارے بالک لے کر آئے یہ ہے پیل پیلو پیلو نام ہے میں نے بچپن میں کھائی تھی تو میں راجستان میں گیا تو میں نے کہا بھئی یہ تو بہت دن ہو گئے اب اس کو دیکھو یہ ایسا پھل ہے سوامی جی دور سے ہمیں دیکھ کے تو بہت اچھا سا دیکھ رہا ہے اور نام بہت چیوٹ سا ایسے کھاؤ اور ایک دو کھاؤ گے تو موہ میں چھالے ہو جائیں گی اور مٹھا بھڑ کے کھاؤ گے تو چھالے ٹھیک ہو جائیں گی کمال ہے یہ تو تم کو کھلا دیں سوامی جی مناقشی کچھ کہا نہیں رہی ہے لگ رہا ہے فالفے کی بہن ہو پیلو آپ کھانے والی چیزیں سوامی جی کھا بھی لیتے اور مناقشی کو پوچھتے نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے لگ رہا یو گرام جانا پڑے گا چلی سوامی جی اب کچھ سوال شامل بیر سانگری کھا کر کئی بڑے ہوئے تھے لیکن یہ بہت اچھا فل ہے پہلی بات اس کی آپ نے پوچھا تھا دات کے لیے جس کا فل لگتا اس کو بولتے ہیں جال اس کی جڑ اس کا جو دات اُن کر لے کوئی وجر جیسے دات ہو جاتے وجر دنت ہے اور ایک ہمارا یہ دبے دنت منجن ہے یا دنت کانتی دنت منجن ہے انہیں تو گھرے لوں حلدی حلدی سیندہ نمک اور سرسوں کا تیل ہو سکے تو چار کول یا نیم ببول کی چھال مل جائے تو بہت اچھی بات ہے گھر میں منجن بنا لے اور اتنے وجر جیسے پھولا دی دانت ہو جاتے کوئی کہنے کی بات سوامی جی اب لوگوں کے سوال شامل کر لیتے ہیں کیونکہ سف کا نصیب مناخشی کی طرح تو ہے نہیں لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے انڈیا ٹی وی ہی ذریعہ ہے مادیم ہے انڈیا ٹی وی کے ذریعے ان کے سوال آپ تک پہنچتے ناک بہتی تو اس بچی کے لئے کوئی اپائے بتا دیں تو ناک بہنے کا سمپل سا اپائے جل نیتی سوطر نیتی اور انو تیل ہے اب دیکھو ناک بہنے میں چار پانچ چیزی سملیت کر لیتا ہوں جن کو بہت زیادہ ناک بہتے ہوں کپ آتا ہو تو بھی پریابت ہے ایک گولی اور بہت زیادہ بہت ہو تو سواسری گول لے جیدی اس میں کھون آتا ہو اب کسی کو کپ بھی رہت اور کھون بھی آتا تو کھون آتا ہو تو پیپل کے پتوں کا رس ڈال دیں انسٹینٹ بینفیٹ ہو جاتا ہے پھر جیدی زیادہ آئی ہے تو جلنے تھی سترنے تھی کچھ دنوں تک کر لیں اور انہوں تیل لگاتا ڈالتے رہے یا شڑبندو تیل ڈالتے رہے یا سرسو کا تیل ڈال لیں یہ ناک کے لیے جبر دست ہے اور یہ سائنس کے پوائنٹ جو ہم بتاتے ہیں یہ سائنس کے پوائنٹ دبالیں تو یہ ناک بہنے والی سمسیہ بہت بچوں کی ہے ساتھ میں نقصیر کا بھی میں بتا دیا سوامی جی لیکن اپنی بچی کے سوال کے ساتھ ایک چیز جو اس میں خاص طور سے لکھی کہ ناک صرف ایک طرف سے بہر رہی ہے اس پر کچھ خاص دھیان میں بھو جاتے کب دونوں بھی بڑھ جاتا ایک میں بھی بڑھ لگتا ہے تو ایسے کوئی خاص بات نہیں اسے پریشان نہ ہو اور انولوم بیلوم پرائم کرنے کے تو دونوں ناک ایک دم اچھے ہو جائیں گے تو دونوں ناک میں ایک ناک ہو جاتا دونوں آنک دونوں کانوں سے پانچ کالی مرچ اس کو پاؤڈر کر کھ لیں اور ہم نے تو بتایا ہوا ہے سو گرام بادام بیس گرام کالی مرچ پچاس گرام مرچ یہ ملا کر پاؤڈر کر رکھ لیں ایک ایک چمچ کھ سردی جو کام نجلا اور یہ ناک بہنے والی سمجھ پوری طرح انوپ صاحب چھدر بھر جاتے بوڑی اپنے آپ ہیل کرتی چھوٹے بچوں کے ہاتھ کے چھدر سے لے کر کے بڑے لوگوں کے چھدر سے لے کر یہ ساری چیزیں ہم نے ہیل کی اس لئے ایکسپیڈینس ہے ہمارا اس میں مولیٹھی کا کوات وہ بہت اچھا ہوتا اور سواساری کوات سواساری گولڈ کرکیومن گولڈ اور لکشنی ویلاس رس یہ ایک ایک گولی کھانے کے بعد کھلا دیں گرم پانے کے ساتھ اور سواساری کوات کا کھالی پیٹ کارہ پھلا دیں اس میں گلوئی تلسی اترکت ملا سکتے تھوڑا اور پرانایام آرام آرام سے کریں جوڑ سے نہ کریں ابھی پرانایام ہی بتانے والے یہ تو ہم ڈیلی کے یوگا بھیاس میں مرکٹ آسن پون مکت آسن اتان پاد آسن نوک آسن اور جوان سروان آسن حلا آسن کر سکتے کرونا کے بہت لوگوں کے فیفنوں پر بہت تریک اثر ہوا ہے دودھ میں تھوڑا سا حلدی سلاجی تو چین پرانس بھی لے لیں تو یہ رام بان کام کرے گا اور ہر شتا کے پتہ ایک سبتہ کے بہتر ہی اچھے ہو جائیں گے اور چھتر آدھی بھر کر کے ایک دو تین سبتہ میں تو دو رگانے لگ جائیں بہت امدار اگلا سوال تیجسونی کا سوام جی ان کی ماں کے تلو میں کافی سوجن ہے اور پیر کی جو ہڈی ہے وہ بھی کچھ باہر کی طرف آگئی ہے تو ان کے لئے کیا طریقہ ہے کہ وہ خود کو ٹھیک کر سکتی ہیں یہ وات کا ہی ایک پرکوپ ہے پیر کی ایڑی کی ہڈی بھی بڑھ جاتی اور سوجن آجاتی ہے اس کے لئے گوکھرو کا پانی پی چندر پربا وٹی گوکشور آدی گوگل کھانے کے بعد پرنر نواز مندور کھالی پیٹ لے لے ایک سب تاہ کے اندر ہی ٹھیک ہو جائیں گے بہت سیمپل سی بات ہے پوری طرح سے تیز سنی جی اپنے اور کے سوال شامل کر لیں بریج بیہاری کا سوال ہے کچھ دن پہلے آسات کی جڑ کی چھال کا ذکر آپ نے کیا تھا سوامی جی یہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آخر ملے گی کہاں اور کیسے ملے گی اور اس کا استعمال کیسے کرنا ساتھی ساتھ اس تھکت دش کوئی چیز آپ نے بتائی تھی اور گزوان یہ کہاں اپلبد ہو سکتا ہے حالانکہ کلی آپ اس کا ذکر کر رہے تھے سوامی جی آسات کی جڑ کی چھال لکھا ہوا ہے آسات انہوں نے ساتھ کچھ چیز ہوئی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ کچھ ساتھ ان کے سننے میں بھول ہوئی ہے تو دوبارہ سے کریکشن کر کے پوچھ لیں گے تو کئی چیزوں کی چھال ہم بتاتے ہیں تو یہ جو استخد دوس گازوان سوف تو کلی بتایا تھا کل میں دکھا پوچھ پوچھ ہوتا ہے اور گازوان پتیاں ہوتی ہیں تھوڑی کٹی لی اور اس تک گازوان سوف سردرد کے لئے بتایا تھا الگ لگ پرکار کی چھالے بھی توقوہ ایسا اوشدی نام سار ان میں بہت فائٹو کمیکل اوشدی گوڑ بڑے جبردست ہوتے چلو پرانائیم تو سب کو ٹھوک دبا کر کے کرنا اب سوامی جی کارکرم کے اگلے پڑاو کی طرف چلتے ہیں کیونکہ گھڑی کی جو سوئی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اگلے پڑاو کی طرف بڑھ جانا چاہیے کرونا کی وجہ سے سوامی جی دینگو چکنگونیا کا معاملہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو چکا ہے ایسے میں بچاو کے لیے کون کون سے گھرے لو نسخے ہیں جو آسانی سے ہم سب لوگ اپنا سکتے ہیں اور اس کرونا کے دور میں دینگو چکنگونیا اور ملیریا سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں خود کو سرکشت رکھ سکتے ہیں چلو انولوم بلوم کرلو سوامی تو ایک تو یہ جو آج میں نے بتایا چیرائتہ کٹکی یہ کارڈا اور ادھر جو ہے اور جو لوگ چاہے بکری بھی پالنے سوامی جی تیرے کو کیا ہو گیا تھا آپ بکری بول رہی ہے بار بار آج بیٹھو کیا ہوئے تھا بیٹھا تیرے کو بابا جی مجھے سائنوسائٹس تھا دس سال کی عمر میں ہو گیا تھا دس سال کی عمر اب اب کتنی عمر ہے اب میری پورٹی ایل سے تیس سال سی سائنوسائٹس اور کیا کیا تھا سائنوسائٹس میں تھا میں نے دس سال سے بیس سال کی عمر تک دونوں ناک سے سانس کبھی لیا ہی نہیں ایک ہی ناک سے سانس اب کیا حالت ہے اب بلکل فیٹ تیس سال سے ناک بند تھے جو آپ پوچھرے تیس سائنوسائٹس والے اب میں سر ادھیا پک ہوں ادھیا پک چل آج تیرے کو ویدیا بنا دیتے یہ گھٹائی کرے پڑھئے اور بڑھائیے زندگی خوشیاں پھائلائیے خوب کلا اور دوائی منک کانجیر یہ تو خوب کلا منک کانجیر گھوٹو یہ تو ہے سر کتنے پیس لیمی اس یہ تین پیس لیلو اور پانچ منک کانجیر دو گرم خوب کلا تو یہ تو بتا دیا اس کے لیے ٹائ فائر کے لیے اور ادھر سوامی جی ادھیا پک مہودے کو آپ نے سل بٹا پکڑا دیا ہے گھوٹو گھوٹو جوردار ہے اس نے تو رگڑ دیا پورا یہ یہ جو ہے پکیتے کے پتے انار یہ سب بھامی جی جب تک آپ مشین چل رہی ہے یہ یہ توفان ہے اس کے جو آواز آرہی اس سے تب تک ہم درشو کو بتا دیتے کہ کل کے کارکرم میں کیا خاص ہے تو کل ہم دکھائیں گے کورونا کال میں بڑھا بچوں کا غصہ موبائل اور آن لائن کلاسز سے چڑھا موٹا چشمہ لمبائی رک گئی ہے لمبائی بڑھنا رک گئی ہے وزن بے حساب بچوں کا بڑھا ہے یوگ سے کیسے ہوگا بچوں کا ٹوٹل وکاس باڈی ہوگی سٹرونگ اور مائنڈ ہوگا شاہد جب کریں گے سوامی رامدیو کے ساتھ چائلڈ اسپیشل کلاس کل صبح سات بچ ست آون منٹ پر کل کی کلاس بہت خاص ہے کیونکہ آپ کے بچوں کی صحت آپ کی سب سے بڑی فکر ہے تو کل کی کلاس بلکل مس نہیں ہونی چاہیے سوامی جی ہا دیکھو یہ ایک تو جورنہ سک وات میں کیا چیزیں یہ بتا دیتا ہوں لوگ سو سو پتہ نہیں کیا ملا رکھا گلو کالم چیرائتہ کٹکی نیم اشوگندہ تلسی جلنیم بہت یہ چیزیں ہیں اور یہ جبر دست ہے کس کے لیے بخار کے لیے اور اس میں اب یہ کھانے کے بعد تھوڑا کڑوا بہت لگتا ہے تو تھوڑا ایسا گھر کھالے اوپر سے یا منکہ کھالے اور یہ جو بتایا تھا یہ ارے کیا نام ہے ویپن کمار ٹیچر بڑے زبردست نکرے انہوں نے تو بہت جلدی گھوٹ دیا اور جب بھی اپنے سکول پہنچیں گے گھوٹائی کر کے بچے پوچھیں گے ماسٹر صاحب آپ پڑھانے کے ساتھ سل بٹا بھی اچھا شلاتے ہیں اسے آمز کی بہت اچھے ایک سو سائز ہوتی ہے ہمیں یہ تو ہے ویٹ گراس کا بھی پاؤڈری شیم ڈال تو یہ آج کا سارا دس دس احمل یہ ویٹ گراس الویرہ انار اور گلوی یہ سب کا رس اور یہ پیلیں گے اتنا سا ایک بار میں اور یہ جورنہ سا قواد یہ پیلیں گے تو کسی کو بھی چکنگونیا ڈیگو سوائن فلو ملیریا نہیں ہوگا سارے مست رہیں گے اور سب بیکٹیرار وائرال فنگل تمام طرح کے جو ڈیجیز ان سے بچے رہیں گے بہت بہت شکریہ سوامی جی بہت بہت خوب کلام اونا کانجیر کا کارڈا یہ ٹائپ آئیڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا ہائی ام سربیش شرما خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے انڈیا ٹی وی یوٹیوب چانل سبسکرائب کریے ساتھ میں بیلا آئیکن ضرور دبائیں جڑے رہیں انڈیا ٹی وی کے ساتھ